آج کی ہماری کہانی میں ایک لڑکی جو کی ایک فیمس ایکٹرس ہے اس کی کسی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اسے ہسپیٹل کے اندر ایک فریزر روم میں رکھا جاتا ہے لیکن ہسپیٹل میں کام کرنے والا ایک وارڈ وائی اور اس کے ساتھ کے کچھ دوست اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانے کی سوچتے ہیں اب یہ لوگ اس کی بوڈی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانے لگ جاتے ہیں لیکن وہ لڑکی اچانک میں زندہ ہو جاتی ہے اب وہ لڑکی ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک بنی رہنا تو دوستو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں مووی کا ایکسپیٹلیشن مووی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لڑکی کی بوڈی کو دکھایا جاتا ہے اس لڑکی کا نام اینا فلیٹس ہوتا ہے چوکہ ایک فیمس ایکٹرس ہے اس کی کسی وجہ سے موت ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ہسپیٹل کے اندر لائے جاتا ہے آوینا کی بوڈی جس مورگ کے اندر رکھی جاتی ہے وہاں پر ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جس کا نام پاؤ ہوتا ہے پاؤ سے اس کے دو دوست ملنے کے لیے آتے ہیں جس میں ایک کا نام ایوان اور دوسرے کا جاوی ہوتا ہے یہ دونوں ہی اس کو پارٹی میں لے جانے کے لیے آتے ہیں لیکن پاؤ ان کو بتاتا ہے کہ میری ڈیوٹی ابھی ایک گھنٹے کے بعد ختم ہوگی اس لیے تمہیں تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد یہ تینوں ہی دوست باہر چلے جاتے ہیں باہر جانے کے بعد یہ تینوں ہی ڈرنک کرنے لگ جاتے ہیں ڈرنک کرتے ہوئے پاؤ ان کو بتاتا ہے کہ آج ہمارے ہسپیٹل میں کافی فیمس ایکٹریس اینا فریٹس کی بوڈی آئی ہے تو پاؤ کا دوست ایوان اس سے کہتا ہے کہ کیا ہم اینا کی بوڈی کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاؤ اس سے کہتا ہے کہ وہاں پر کسی کا بھی جانا بنا ہے وہاں میرے سبا کوئی نہیں جا سکتا اگر کوئی جاتا ہے تو اس سے میری جوب جا سکتی ہے اس لیے میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جا سکتا لیکن پاؤ کا دوست ایوان اس سے کہتا ہے کہ جب وہ زندہ تھی تو میں اس سے ملنے کی بہت کوشش کرتا تھا لیکن کبھی نہیں مل پایا اب ایوان اینا کی گیٹ بوڈی دیکھنے کے لیے پاؤ سے کافی زد کرنے لگ جاتا ہے اس کے زد کرنے کے بعد پاؤ بھی مان جاتا ہے اب پاؤ ان دونوں کو ہی اس جگہ پر لے کے جاتا ہے جہاں پر اینا کی گیٹ بوڈی کو رکھا گیا تھا وہ اپنی جوب کی پروہ نہ کرتے ہوئے ان دونوں کو اس جگہ پر لے کر پہنچ جاتا ہے اس کے بعد پاؤ ایک گیٹ بوڈی کے پاس گھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ رہی اینا فریٹس کی بوڈی جیسے ہی وہ اس کے اوپر سے کپڑا ہٹ جاتا ہے وہاں پر ایک بوڈی عورت کی گیٹ بوڈی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہی دوست ڈڑ جاتے ہیں دراصل پاؤ ان دونوں سے ہی مزاگ کر رہا تھا اس کے بعد وہ اینا کی بوڈی کے پاس جاتا ہے اور اس کے فیس سے دھیرے سے کپڑا ہٹاتا ہے جب وہ دونوں دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اینا واقعی میں کافی خوبصورت تھی اینا کی خوبصورتی دیکھ کر ایوان کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ اس کی بوڈی سے کپڑا اور نیچے خسکا دیتا ہے اس کے بعد وہ اینا کی بوڈی کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے ایوان کا اینا کی بوڈی کو ٹچ کرتے ہوئے دیکھ اس کے دونوں ہی دوستوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اس کے بعد ایوان جاوی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی اینا کا شریر ٹچ کر کے دیکھنا چاہیے تب جاوی بھی اینا کے شریر کو ٹچ کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے لیکن ایوان کی اینہ کی شریر کو دیکھ کر نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ اس کے ساتھ اب فیزیکل ہونا چاہتا تھا اور وہ یہ سب بات اپنے دونوں دوستوں کو بتاتا ہے تب جعوی کو یہ سنکر تھوڑا عجیب لگتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کسی کے گیٹ وڈی کے ساتھ یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے تب پاؤ اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی ایک گیٹ وڈی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اس میں کچھ غلط نہیں ہے وہی دوست مل کر ساتھ میں ڈرگز لیتے ہیں جس سے اپنے کام کو آسانی سے انجام دے سکیں اس کے بعد پاؤ اور جاوی روم کے باہر چلے جاتے ہیں ایوان اینہ کے ساتھ روم میں ہی رہ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایوان اپنا کام ختم کر کے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد پاؤ روم کے اندر جاتا ہے اب پاؤ بھی اینہ کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو ایوان نے اس کے ساتھ کیا تھا اور تب ہی اینہ زندہ ہو جاتی ہے وہ اپنے پورے ہوش میں آ جاتی ہے پاؤ جو اس کے ساتھ کر رہا تھا اسے سب محسوس ہو رہا تھا لیکن وہ اپنے کام میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اینہ زندہ ہو چکی ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اینہ زندہ ہو چکی ہے تو وہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر پاؤ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ چلانے لگتا ہے اس کے چلانے کی آواز باہر جاتی ہے جس سے اس کے دونوں ہی دوست اندر آ جاتے ہیں تپاؤن کو بتاتا ہے کہ اینا پھر سے زندہ ہو گئی ہے ایوان جب اینا کو زندہ دیکھتا ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے اور وہ ایک بات اور سوچتا ہے کہ ہم نے جو بھی اس کے ساتھ کیا ہے وہ سب اس کو پتا چل چکا ہے اب یہ باہر جا کر پولیس کو بھی بتا دے گی اس لیے ایوان اینا کو پھر سے ماننے کے لیے کہتا ہے لیکن جاوی اینا کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ اینا کو پانی پلاتا ہے اور اس کے شریر پر کپڑا ڈھک دیتا ہے جاوی ایوان کی اس بات سے بلکل بھی زہمت نہیں تھا کہ اینا کو پھر سے مانا جائے وہ ایوان سے جھگڑا کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے جو اینا کے ساتھ کیا اس کی سزا تمہیں ضرور ملی چاہیے اس بات کو لے کر ان دونوں ہی دوستوں میں جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے اور یہ جھگڑا اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ ایوان جاوی کو بری طرح سے پیٹنے لگتا ہے اب پاؤ آ کر ان کو بچا لیتا ہے لیکن جاوی کے سر میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے سر سے کافی زیادہ بلڈ بھی نگلتا ہے اب یہ دونوں ہی دوست اس کو فرسٹ ایٹ دینے کا سوچتے ہیں اس لئے یہ اس کو وہاں سے اٹھا کر لے جانے لگ جاتے ہیں اب یہ اینا اور اپنے دوست کو ایک دوسرے روم میں لے جاتے ہیں جاوی کو دوسرے کمرے میں لے جاتے وقت پاؤل کے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے اس لئے اسے اپنے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں تب ہی وہاں پر پاؤل کا سٹاف میمبر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر اینا چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ اینا کے اندر اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ کوئی اشارہ اسے کر پاتی وہ اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا پاتی ہے اب پاؤل اپنے سٹاف میمبر کو باتوں میں الجھا لیتا ہے جس سے اس کو پتا نہ چل جائے کہ اینا پھر سے زندہ ہو گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد پاؤل اپنے سٹاف میمبر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے دوسری اور ایوان جو کہ جاوی کے ساتھ تھا جب وہ جاوی کو چیک کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جاوی سانس نہیں لے پا رہا تھا یعنی کہ وہ مر چکا ہے تھوڑی دیر کے بعد پاؤل بھی روم کے اندر آ جاتا ہے جب پاؤل کو یہ پتا چلتا ہے کہ جاوی مر چکا ہے تو اسے کافی برا لگتا ہے وہ رو نہیں لگ جاتا ہے کیونکہ ان کی ایک گلتی کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوست کو کھو دیا ہے یہاں پر ایوان پاؤل کو سمجھانے لگتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ سب جو ہوا اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں ہے یہ صرف ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا اب کیونکہ اینا بھی ان کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی تب اینا ان سے کہتی ہے کہ تم نے جو بھی اپنے دوست کے ساتھ کیا ہے یا تم نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے یہ سب میں پولیس کو بتا دوں گی تم میں پولیس چھوڑے گی نہیں اس کے بعد ایوان پاؤل کو لے کر باہر آتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ پولیس کو اگر اس بارے میں پتا چل گیا تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد ایوان ایک پلان بناتا ہے وہ پاؤل سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں جاوی کی بورڈی کو ٹھکانے لگانا ہوگا کیونکہ اگر بورڈی پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے اور ہمیں اینا کو بھی مارنا ہوگا کیونکہ اگر اینا زندہ رہی تو اس کی وجہ سے بھی ہم فنس جائیں گے اندر اینا اپنے آپ کو بیٹ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیتی ہے اس کے بعد وہ جاوی کی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی ایوان اور پاؤ وہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے فون چھین لیتے ہیں اس کے بعد ایوان موبائل کی کول ہسٹری شیک کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اینا نے کسی کو کول تو لگائی ہے لیکن اس کی بات نہیں ہو پائی ہے اس کے بعد ایوان اور پاؤ اینا کو کسی دوسرے روم میں لے جانے لگتے ہیں تب اس موبائل پر کسی کی کول آتی ہے اور یہ کول اسی نمبر سے ہوتی ہے جو نمبر اینا نے ڈائل کیا تھا اور یہ نمبر اینا کے فادر کا ہوتا ہے اب ایوان کول اٹھا لیتا ہے اور بات کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اینا زور سے ہیلپ کے لیے چلانے لگتی ہے لیکن تب ہی پاؤ اس کا مو بند کر لیتا ہے اب ایوان اینا کے فادر سے کہتا ہے کہ گلتی سے کول لگ گئی تھی اور وہ یہ بات کہہ کر فون کاٹ دیتا ہے اب کیونکہ ایوان کو کافی گصہ رہا تھا اور وہ گصے میں اینا کو زور سے تھپڑ مار دیتا ہے تب اینا اس سے کہتا ہے کہ تم جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی تب ایوان اینا سے کہتا ہے کہ تم کچھ دیر پہلے ڈیٹ بورڈی تھی اور میں تمہیں پھر سے ڈیٹ بورڈی بنانے جا رہا ہوں اس کے بعد ایوان کنٹینر لینے کے لیے باہر جاتا ہے جس سے وہ اپنے فرینڈ کے بورڈی کو ٹھکانے لگا سکے یہاں پر پاؤ اینا کے پیر باندھے لگ جاتا ہے جس سے وہ اینا کو مار سکے تب اینا پاؤ سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو لیکن تمہارا دوست بالکل اچھا انسان نہیں ہے تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے تمہارا دوست ایک جھوٹا انسان ہے اور اس نے ہی تمہارے دوسرے دوست کو بھی مارا ہے تب پاؤ اینا سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جاوی کو اسی نے مارا ہے لیکن یہ صرف ایک ایک ایکسیڈن تھا اس سے جو بھی ہوا یہ سب انجانے میں ہوا تھا تب اینا اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ پتا نہیں ہے جب تم اپنے سٹاف میمبر کے ساتھ باہر گئے تھے تب اس نے ہی تمہارے دوست کا گلہ گھوٹ کر اسے مارا ہے اب اینا کی یہ بات سن کر پاؤ سوچ میں بڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے موپے ٹیپ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر جلا جاتا ہے پاؤ کے باہر جانے پر اینا اپنے آپ کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور روم کی اندر سے کھسکتی ہوئی وہ باہر آ جاتی ہے جب ایوان وہاں پر پہنچتا ہے تو اینا وہاں نہیں ہوتی ہے اب وہ یہ بات جاگر پاؤ کو بتاتا ہے یہ دونوں ہی اینا کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے اینا کھسکتی ہوئی لفٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے اب وہ لفٹ کا دروازہ بند کری رہی ہوتی ہے تب ہی ایوان وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر سے اینا کو واپس لے آتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤ ایوان سے کہتا ہے کہ تم نے ہی جاوی کو مارا ہے تب ایوان اس سے کہتا ہے کہ ہاں میں نے ہی جاوی کو مارا ہے لیکن وہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا تب پاؤ اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ تم نے جاوی کو گلہ گھٹ کر مارا ہے یہ بات مجھے پتا چل چکی ہے اب ایوان پاؤ پہ گصہ کرتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب اینا نے بتایا ہے وہی سب جھونٹ بول رہی ہے تمہیں اینا کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ایوان اینا کو مارنے کا پلان بناتا ہے وہ ایک کپڑا لاتا ہے اور اس کو پاؤ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم یہ کپڑا لگا کر اینا کی ساسیں روک دو لیکن پاؤ وہ کپڑا واپس ایوان کو دے دیتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے ہی جاوی کو مارا ہے اس لیے تم ہی اب اینا کو ماروگے لیکن ایوان گزسے میں پاؤ کے ہاتھ میں کپڑا دے کر اینا کا دم گھوٹنے لگ جاتا ہے جس سے تھوڑے دیر کے بعد اینا پھر سے مر جاتی ہے آگے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایوان اپنے دوست کی بوڈی کنٹینر میں ڈال کر باہر کھانے لگانے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری اور پاؤ اینا کی بوڈی کو صاف کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈھک دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ پھر سے ایک بار اینا کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ اینا زندہ ہوتی ہے دراصل یہ اینا اور پاؤ دونوں کا ہی پلان ہوتا ہے کیونکہ اینا پاؤ سے جب یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے تب پاؤ کو ایسا لگتا ہے کہ اینا شاید اگر زندہ بھی رہی تو وہ اسے نہیں فسائے گی تب وہ اس کے ساتھ مل کر یہ پلان بناتا ہے جس سمیں پاؤ اینا کے موپر کپڑا رکھ کر اس کا دم گھوٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس سمیں اینا مرنے کی صرف ایکٹنگ کرتی ہے آگے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایوان اپنے دوست کی بوڈی کو ٹھکانے لگا کر وہاں آ جاتا ہے اب پاؤ اور ایوان دونوں ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں باہر آنے کے بعد ایوان کو یاد آتا ہے کہ وہ اپنا آئیڈی کارٹ اندر ہی بھول گیا ہے اس لیے وہ آئیڈی کارٹ لینے کے لیے اندر جانے لگتا ہے لیکن پاؤ ایوان سے بہانے کرتا ہے جس سے وہ اندر نہ جائے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اندر گیا تو اینا کو زندہ دیکھ لے گا لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد اسے پتا جل جاتا ہے کہ اینا زندہ ہے اینا کو زندہ دیکھ کر وہ پاؤ پر گصہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن وہ پاؤ کو مارنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تب ہی پیچھے سے آ کر اینا ایوان پر حملہ کر دیتی ہے وہ کیچی سے اس کے گلے پر حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تب پاؤ اینا سے کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے پلان میں تھا ہی نہیں تب نے اس کو کیوں مارا لیکن تب ہی اینا پاؤ پر بھی حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے کیونکہ اینا اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے صرف پاؤ کا استعمال کر رہی تھی کیونکہ پاؤ بھی اتنا ہی گنے گار تھا جتنا کی ایوان اسی لیے وہ پاؤ کو بھی مار دیتی ہے اس کے ساتھ یہ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو کیا سلکا کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو میں آپ سے ملتا ہوں اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں